یہ ہے اٹلی یورپ کے جنوب میں ایک یورپی ملک جہاں قریب آٹھ کروڑ انسان بستے ہیں فروری کے مہینے میں اٹلی میں کرونا وائرس کے صرف تین کیسز ریکارڈ کیے گئے لیکن ایک مہینے کے اندر اندر اٹلی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد سیکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ گئے اور اب تک ہزاروں لوگ کرونا وائرس سے مر چکے ہیں اٹلی میں روزانہ پانچ سو سے چھ سو لوگ مر رہے ہیں فوجی گاڑیوں کی یہ کتار کسی ملک میں فوجی انقلاب کی نوید نہیں ہے بلکہ یہ ترقی یافتہ یورپ کا جنوبی ملک اٹلی ہے جہاں کرونا اپنے پنجے گاڑ چکا ہے آج اٹلی میں امباد کی تعداد چین سے زیادہ ہو چکی ہے اب وہاں یہ حال ہے کہ میتیں اٹھانے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں اب فوجی ٹرکوں میں میتیں بھر کر بغیر کسی غسلو کفن اور آخری رسومات کے دفن کی جا رہی ہے اٹلی کی عوام نے اس کرونا وائرس کو سیریس نہیں لیا اور آج نتیجہ آج اٹلی میں موت راج کر رہی ہے گزشتہ رات اٹلی کے وزیراعظم نے بیان دیا ہے کہ معاملہ ہماری دسترس سے باہر ہو چکا ہے زمین کے سارے حل ختم ہو چکے ہیں اب آسمان سے آنے والی کسی مدد کے منتظر ہیں اب آتے ہیں پاکستان میں جہاں پوری قوم کو یہ سب کھیل تماشا لگ رہا ہے کہیں تو کرونا زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں جب نیو یورک سے لے کر لندن تک دنیا کے تمام بڑے شہر لوک ڈاؤن ہو چکے ہیں تو وہاں پاکستان میں بزاروں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے مطلب کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے یہ سب مزاک نہیں ہے یہ ساری دنیا پاگل نہیں ہے جو اپنے کاروبار سمیٹھ کر بیٹھ گئی ہے یہ وقت فیس بک پر میمز بنانے اور ایک دوسرے کا مزاک بنانے کا نہیں ہے ایک قوم بن کر اس بہران سے نبٹنے کا ہے یہ وبا ہے یہ تیسری عالمی جنگ کے درجے کی امرجنسی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ ماسک پہننا وینٹی لیٹر ماسک پہنے سے بہتر ہے گھر میں رہنا آئی سی او میں رہنے سے بہتر ہے ہاتھ دھونا زندگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن میں عقل کی کمی ہے انہیں تھوڑی عقل آجا اور وہ کرونا وائرس کو ہنسی مزاک مڑانے کی بجائے اللہ سے توبہ کریں والسلام موسیقی